مزاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مزاق نہیں اڑایا یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں من تشبہ بقو من فہوا منو اپنے بچوں کا جنم دن اور برث دیو منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤگی غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤگی مناؤ کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن مناؤ ایمان تو نکل چکا ہے بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے ہم کیا جانے ایمان کس چیز کا نام ہے وہ عورتیں ایمان کیا جانے جو اپنے پانچ چھ سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھل کر نالیوں میں پشاپ کر آتی ہے کھڑے ہو کر بیٹا یہاں کر لے وہ کیا جانے ایمان سے کیا تعلق ہے وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج پانچ سال کا چھ سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کارتی ہیں اور کہتی ہیں ہیپی برت ڈیٹو یو یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم میں ملاتی ہیں شرمانی چاہیے پانچ سال کا ہو گیا نہیں تیرا بیٹا پانچ سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے اس کو سوچ دس سال کا ہو گیا ہاں دس سال کا ہو گیا لوگ کہا اللہ ہے اس کی عمر لمبی کر ابھی لمبی کہاں کر وہ تو دس سال کم کر چکا ہے تیری دعا کرنے لمبی دعا کرنے سے لمبی تھوڑی ہو جائے گی وہ تو اب گیارہ سال کا یہ کھووے لوگ ہیں تھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے ہیں لمبی عمر ہو معاف کیجئے گا ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو وہاں دعا بھی قبول نہیں ہوگی غلط کام کر کے دعا کر رہے ہو چار سو آدمیوں کی بارات گئی ڈیجے بجے لڑکے نے سہرہ باندھ لیا ہاتھی کی سون کی طرح لڑکا ہے مہندی لگا لی ہاتھ میں پوپو لال پہنچ گئے بیٹھ گئے اسٹیج پر بیڈیو بن رہی ہے اور بیڈیو بننے کے بعد لڑکی کی بیڈیو بن رہی ہے دلہن کی ہمہ مالی کی اممہ کی آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے لے پہ سٹیک ٹریم پورڈر سپ لگ رہی ہے جیسے وہ ہمہ مالی کی اممہ بن گئی ہو لگئی ہے اس کی بھی بیڈیو بن رہی ہے یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے پر پہاں جا رہا ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا اور نکاح کے بعد دعا اور اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا ہے دو سال میں طلاق ہو جائے گی شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہا ہے ناپاک نماز پڑھ لو بغیر بزو کے مسجد میں چلے جاؤ نماز پڑھ لو اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ میری دعا قبول فرما لے اللہ مجھے اللہ مجھے روزی روڈی برکت عطا فرما اب آپ غور کرو یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی دعا قبول کہاں ہوگی جب آپ کا رزق بھی حلال ہو آپ نے سو روپے کا پنجابی خریدا 99 روپے آپ نے رکشا چلایا یہ رکشا چلایا ٹوٹو چلایا اور کرتہ ملہا ہے سو روپے کا پنجابی مل رہا ہے سو روپے کا 99 روپے آپ کے محنت کے ایک روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا آپ نے سو روپے ملا کے پنجابی لے لیا آپ نے وضو بھی بنایا آپ نے گسل بھی کیا آپ نے نماز بھی پڑھی آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کی نبی فرماتے ہیں جب تک وہ کرتہ تیرے جسم پر رہے گا رب قعبہ کی قسم ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ کی نبی کہتے ہیں ایک رکو قبول نہیں ایک قیام قبول نہیں ایک سجدہ قبول نہیں 99 روپے حلال کی ایک روپیہ حرام کا 99 روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمائیا ایک روپیہ حرام کا ملا دیا ہے جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے اوپر سے آواز آتی ہے وَمَتْعَمُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسُ حَرَامُ وَغُزْحَرَامُ اے فرش تو میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے میں بھی چاہتا ہوں کی دوں لیکن کیسے دوں یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا جو پی کر آیا وہ حرام کا جو پہن کر آیا وہ حرام کا اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں 99 روپیز حلال کے محنت کے اور اس کے بعد ایک روپیہ حرام کا جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب اور اُبَتْنے حلدی مہدی سب کرنے کے بعد ویڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کے اور پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے یہ دعا قبول ہوگی مزاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاوں کا مزاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مزاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مزاق اڑایا جب چاہیں تب کھڑے ہوگا اللہ یہ کر دے اللہ وہ کر دے اللہ وہ کر دے ارے پہلے دیر تو اس کی حیثیت کیا ہے پہلے دیر تو اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لئے دعایت کی دعا کر دیتے تھے پہلے کچھ نصیحتیں کر دیتے تھے جاؤ پہلے ایسے کر ہم کہاں ہیں مزاق بنا لیے مولانا صاحب دعاوں میں یاد رکھنا ارے ایک دعا ہو مولوی جرجیس تجھے دعاوں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دین دیکھیں اپنی اولاد کا دیکھیں اپنے رشتہ داروں کا دیکھیں ایک فیشن بنا لیا دعا ہو میں یاد رکھنا مولانا دعا کرنا میرے لیے تو حرام پہ حرام کھاتا جائے مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہئے ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے سمندر میں ایک ویہیل مچھلی رہتی ہے جو چالیس ٹن گوشت کھاتی ہے چالیس ٹن ایک دن میں اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے دو روٹی کھانے والے تُو کیوں پریشان ہے ہم تجھے بھوکا نہیں سنائیں گے تُو کیوں اس دو روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے تُو کیوں اس دو روٹی کے لیے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے تُو کیوں اس دو روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے کیوں ایسا کر رہا ہے تُو میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چوٹی جب کالے پان پر چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں تُو کیوں پریشان ہے تُو مجھ پر بھروسہ تو کر ایمان نہیں ہے ہمارے پاس کہاں چلا گیا ہمارا ایمان میں نے بتایا نا ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے اس کو اللہ کی صفہ کچھ نہیں دکھائی دیتا نہیں یقین آتا ہے پچاسو بار سنا ہوگا میرے موہ سے بھی سن لو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا پہلا بیٹا اسماعیل حاجرہ کے پیڑ سے حکم ہوتا ہے آئے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ سنو بیچاری چاچا بیٹھے ہیں اس کو دیکھو وہ جا رہا ہوتکہ ہے جانے دو جانے دو ابھی یہ لوگ نکل جاں تو ابھی اچھا ہے لگتا ہے سگر پیشنٹ ہے شاید سنیے سنیے اب لوگ وہ بھی سوچ رہا ہوں گے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو ہم کو جانے میں کیا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب جلسے کا صدر جو ہوتا ہے پریسیڈنٹ وہ ڈرائیور ہوتا ہے جب وہ ہی پورا جلسہ چلاتا ہے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو پیسنجر تو اپنے آپ اتر جائیں گے کہیں ڈھابے پہ جب بس رکتی ہے ڈرائیور اور کنڈیکٹر جب چائے پینے کے لئے اترتے تو پیسنجر بھی اتر جاتے ہیں میرے بھائیا اس وقت ہم چلا رہے ہیں گاڑی ہمارا خیال رکھو نہ گاڑی بھیڑ جائے گی تو انسانی ضروریات ہو جاتی ہیں لیکن جو کو زیادہ ضرورت لگتی ہے وہ پیشے بیٹھا کریں ابراہیم علیہ السلام کو ہم بودھا جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ دو میری ماں بہنوں سنو ہم ماں بہنوں کہتے ہیں بہنوں بھائیوں نہیں بہنوں بھائیوں والے اور دوسرے لوگ ہیں تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا ڈیفرینٹ ہونا چاہیے ورنہ لوگ کہیں گے ان میں فرق کیا رہ گیا ہے اور فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے ابراہیم علیہ السلام کو اکموتا اور وہ اپنی بیوی کو میدان منہ میں چھوڑ دیتے سوچئے تو سہی جن لوگوں نے حج کیا ہے اس وقت ان کی نظریں اس جگہ پر ہوں گی اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ذرا آؤ میں تمہارے سامنے ایسا نقشہ کھیچوں تمہیں بھی لگے کہ ہاں جرجیس صاحب جو نقشہ کھیچ نے گویا کہ میں اسی مکہ میں ہوں جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ کو چھوڑا اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا سبتو تھا ایک دن کا یا دو دن کا پانی تھا بس ایسی جگہ پر چھوڑا جہاں بڑے بڑے درخت تھے پیڑ تھے ٹریس تھی بہت زیادہ لیکن ان درختوں پر کوئی چڑیاں نہیں بیٹی تھی کوئی پرندہ نہیں بیٹا تھا چڑیاں بھی ایسی جگہ پر گھونسلیں بناتی ہیں جہاں آس پاس ان کو پانی ملیا ہے لیکن وہاں تو آس پاس کہیں پانی نہیں اس لیے چڑیوں نے کوئوں نے کبوتروں نے گھونسلیں بھی نہیں بنائے پانی نہیں تھا دور دور تک ٹھنڈا ہو گیا ہو تو دور نہیں تو اب تو آواز صحیح ہو گئی لیکن تھوڑا پیتے رہیں گے تو اچھا کل بھی بہت دور پوراں ہیں علی پردوار نیو علی پردوار کافی دور ہے تو نکلنا بھی ہے تو سنیئے میرے بھائیو لیکن ہے بنگالی میں تو ایسی جگہ پر چھوڑا اپنی بیوی کو اب بیوی کو کیا معلوم تھا بیوی کو نہیں معلوم تھا وہ تو سوچ رہے ہیں ہاں پر حسمنٹ کے ساتھ شوہر کے ساتھ جا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں واپس آ جائیں گے سرجیکل شٹائیک اس کو کہتے ہیں یہ کوئی سرجیکل شٹائیک ہے راتی رات میں جب چھوڑ بند کر دیا نوٹ نہیں چلے گا دوہیا کا یہ تو پاگلپن ہے چھوڑ دیا درخت ہیں لیکن چڑییں نہیں ہیں سائیں سائیں بیت رہی ہے جنگل میں اور آج بھی مولانا جرجیس کو رات کے اندھیرے میں مالدہ سے کلیہ چک سے مالدہ جانے میں ڈر لگے گا رات میں دو بجے تین بجے چار پانچ لوگوں چاہیے ہمیں پہنچانے کے لئے لیکن سوچو آج لائٹے ہیں تب موبائل کا زمانہ ہے تب وہاں تو لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں ہے اور عبراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تیل بھی نہیں لے گئے اور ٹورچ تک نہیں ہے کی راستہ دکھا سکے بیابان جنگل میں اسماعیل کو اور حاجرہ کو چھوڑ دیا اللہ کی قسم دس منٹ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں بیٹھے یہاں چھوڑا چادر بچھائی اور پیوی سے کہا یہاں بیٹھو اور بچے کے پاس رہو جانے لگے حاجرہ نے دیکھا کہ عبراہیم جا رہے ہیں بچے کو اسی زمین کی اوپر پڑا ہوا چھوڑ دیا حاجرہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اپنے شوہر عبراہیم کا دامن پیچھے سے پکڑتی ہیں آئے عبراہیم کہاں جا رہے ہو عبراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا آگے پھر بڑھ گئے بیوی نے پھر کہا میں آپی سے کہہ رہی ہوں ہے میرے ہسپین کہاں جا رہے ہو کوئی جواب نہیں دیا ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے عبراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو دوسرا سوال اٹھے گا اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا وقت کی بربادی ہوگی چلے آگے بیوی نے پھر کہا آئے عبراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دخ دیا ہے شاید عبراہیم علیہ السلام کے پاس حاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو غصہ آئی جائے گا وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑھیں اور پیچھے سے کرتا قمیس پیچھے سے کھینچتے ہوئے کا جا رہے ہو تو جاؤ میں روکوں گی نہیں اتنا تو بتا دو قرآن کے الفاظ دیکھئے ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو اپنے بچے اسماعیل کو کس کس سپرد کر کے جا رہے ہو یہاں جنگل ہے بیابان جنگل درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں خطرناک جانور بھی آ سکتے ہیں یا کوئی قافلہ آ گیا اور میری عزت و عبرو کو لوٹ لیا ہماری عزت کو تار تار کر دیا تو کل جب آپ آوگے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی جا رہے ہو تو جاؤ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والو گھروں میں بنائی ہوئی تاک پر بھروسہ کرنے والو اگر بکتیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والو زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والو توحید سیکھو بیوی نے کہا من تدرکونا ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو آواز آتی ہے یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا اس کوئشن کا جواب اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اس کا جواب دیا ہنگلی سے اشارہ کر کے ایلاللہ آئے میری بیوی میں نے تجھے اور تیرے بچے کو اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کی سپرد کر دیا ہے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے اب اللہ جا حکم دے گا میں جا رہا ہوں کب آؤ گے پتہ نہیں ایک دن بھی لگ سکتا ہے ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے ایک سال بھی لگ سکتا ہے دس سالیں بھی لگ سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سکھو کوئی جواب نہیں کس کے سپرد اس کا جواب دیا اللہ کے بس اب حاجرہ مسکرہ دیتی ہے جانتی تھی ایمان کیا ہے دیکھئے جو خوف تھا کی کشیر نہ کھا جائے جو خوف تھا اس جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و عبرو نہ لوٹ لے جب حاجرہ نے سنا میرے شوہر نے کہا اللہ کے ایمان دیکھئے دامن چھوڑ دیتی ہے طاقت آ جاتی ہے ایمان کی حاجرہ کے اندر اور کیا کہتی ہے اب آپ جائیے اب آپ جائیے عبرہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا چلے چلے یار ہے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے پیر ہلا رہا ہے کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوڑ کے نہ آ جائے کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے ایمان قربانیہ مانتا ہے تم دیجے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو نام ہے اکرام الدین نام ہے تجمل نام ہے تفیل احمد نام ہے محمد جرجیس نام ہے محمد فلا محمد فلا پوچھو قربانی کیا دی ہے کچھ نہیں لیو اور ہے دوسروں کی دیکھ تو اب جاؤ چھوڑ دیا جب ابراہیم دس خدم آگے پڑ گئے تب بیوی نے کہا آپ میری فکر مت کرنا اس بچے کی فکر مت کرنا آئے ابراہیم اپنے کام میں من لگانا اللہ تمہیں جس کام کے لیے بھیج رہا ہے اس کام کو دل و جان سے کرنا میری فکر مت کرنا میری طرف دماغ مل لگانا اس بچے کے بارے میں مت سوچنا آئے میرے ہسپینٹ آپ نے مجھے اللہ کی سپر کر دیا ہے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اللہ اب ہم کو زائے نہیں کرے گا اللہ اب ہم کو برباد نہیں کرے گا کیا توقل تھا کیا بھروسہ تھا کیا بلیف تھا اللہ کی ذات پر اب آپ کو جا جانا ہو جائیے اللہ اب ہم کو زائے نہیں کرے گا اللہ ہم کو اب برباد نہیں کرے گا اللہ ہم کو اب رسوہ نہیں ہونے دے گا اب آپ اپنا کام من لگا کے کرنا اللہ کا کام من لگا کے کرنا اس میں کوتہ ہی مت ہونے دینا یہاں ہم سبھال لیں گے ہم دیکھ لیں گے ایک بیوی نے اپنے شوہر کی ایسے ہمت بنائی اور ان کے کام میں تعاون کیا اور رکاوٹ نہیں بنی دین کے لیے جانے دیا چلے گئے اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ دیکھئے اس ایمان کی طاقت کا نتیجہ کیا نکلا ستو ختم ہو گئے پانی ختم ہو گیا ہاجرہ کہتی ہے میں تو پیاسی رہ جاؤں گی بچہ کیسے پیاسا رہے گا پانی نہیں ہے سوچتی اس پہاڑی کی اوپر چڑھ کر دیکھوں شاید پہاڑی کے نیچے کوئی بستی کوئی قبیلہ رہتا ہو پانی مل جائے اندر پہاڑی کی اوپر چڑھ جاتی ہے اس پہاڑی کا نام ہے صفح صفح سے جھانک کر دیکھتی ہیں کچھ نہیں ہے کھائی پڑی ہوئی ہے گہری کھائی ہے مروہ کی طرف جا رہی ہے پہاڑی سے اترتی ہے چلتی ہے کہیں تیز چلتی ہے کہیں آہستہ چلتی ہے کہیں سینہ تان کر ایسے چلتی ہے کہیں پھر آہستہ چلتی ہے جہاں جہاں وہ تیز دولی تھی سعودی گورمیٹ نے وہاں گرین لائٹ لگا دی ہے حریبتی یہاں سے تمہیں تیز دوڑنا ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آہستہ ہونا ہے پھر جہاں گرین ہے وہاں پھر تیز دوڑنا ہے لیکن مردوں کے لیے عورتوں کے لیے اپنی نورمل چال حاجرہ کہیں تیز دوڑی کہیں آہستہ مروہ پہ پہنچ گئیں وہاں جھاک کر دیکھا کھائی پڑی ہے کچھ نہیں لیکن پچھے کی پیاس ایسا مائنڈ خراب کر رہی تھی وہ جانتی ہے پہاڑی کے نیچے کچھ نہیں پھر بھی بار بار چکر لگا رہی ہیں پھر صفا پھر مروہ پھر صفا پھر مروہ سات چکر لگاتی ہیں سات چکر پھر آ گئی اپنے بیٹے کے پاس اور کہتی ہے اللہ میں نہیں جانتی جو کر سکتی تھی وہ کر لیا میرے شوہر نے ابراہیم نے مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے اے اللہ اگر آج میں ہلاک ہو گئی یہ بچہ ہلاک ہو گیا تو دنیا کو تیرے اوپر سے بھروسہ اڑ جائے گا تیری ذات سے بھروسہ اڑ جائے گا اے اللہ میرا حسن میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے اللہ والوں کی امتحان ہوتے ہیں یہاں اللہ والوں سے لوگ مانگنے چلے جاتے ہیں تصور کرو آپ اللہ والے ایمان کی بھٹی میں تپ رہے ہیں یہاں ہم ایمان کی بھٹی میں تپنا جانتے ہی نہیں ہیں ان تپے ہوئے لوگوں کے پاس مدد کے لئے پہنچ جاتے ہیں ایمان والوں کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے انہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں میرے پیارے ساتھ یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یہی سے ڈاؤس اڑتے ہیں آئیے چلیے اور دیکھئے منظر میرے شوہر نے مجھے تیرے سپرد اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے اس کے لئے پانی کا انتظام کر اب ہی اس نے اتنا کہا ہی تھا مرد تو مرد چھوڑو میرے بھائیوں اللہ نے عورتوں کی فریاد بھی سنیے اگر کسی عورت کے اندر ایمان کی طاقت آ جائے تو اللہ اس کی فریاد بھی سنتا ہے ایمان عورت کے اندر حاجرہ کی دعا رنگ لائی اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو میری بندی کی اگر میں مدد نہیں کروں اسماعیل کو اگر آج میں پانی نہ پلاؤں تو میرے علاوہ کون ہے جو میری بندی کی فریاد سنے گا جاؤ آئے جبریل زمین پر جاؤ جہاں میرا بندہ اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے جہاں اس کے پیروں کی ایڑیاں زمین پر رگڑ کھا رہی ہیں اسی جگہ پر تم اپنا پھر مارو اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو جبریل نے اسی جگہ پھر مارا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا چشمہ پھوٹ گیا پانی کا ہاجرہ نے پانی دیکھا پانی بہرہ ہے ہاجرہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹھنے لگی پانی جب تھوڑا ہو تو سمٹے وہ تو بہرہ ہے پھر سمیٹھتی ہیں پھر سمیٹھتی ہیں پانی بہنے لگا اور ہاجرہ اپنی حبرانی زبان میں چیز چیز کر کہنے لگی پانی کہاں جا رہا ہے پانی کہاں جا رہا ہے پھر سمیٹھتی ہیں کہتی زم 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 یہ اپنی زبان کا شبد ہے اس زمانے میں جو ابراہیم کے زمانے میں چلتی تھی زم 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 رک رک ارے کہاں جا رہا ہے رک رک ٹھیر جا رک جا اسٹاپ رک جا پانی نہیں رک رہا ہے پھر ہاجرہ نے اس کی مدیر بان دی جو مٹی تھی کھڑی کرنے لگی تاکہ پانی کو روک لیں اللہ کے نبی نے ایک ممبر پر خطبہ دیا جمعہ کے دن اور ممبر پر کھڑے ہو کہ کہا تھا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے کہ اس نے پانی کی مدیر بان دی اس نے پانی کی ایک دیوال کھڑی کر دی اگر اس نے پانی کی مدیر نہ بان دی ہوتی پانی کی روک تھام نہ کی ہوتی تو وہ پانی اللہ پوری دنیا میں پہنچا دیتا اگر وہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا تو اس کی قدر کم ہو جاتی جو پانی آج گنگا کا دیکھ لو بہر آنا لوگ اس میں لیٹرین بھی کر رہے ہیں پشاپ بھی کر رہے ہیں اور آج گنگا چناؤ کا مددہ بن چکی ہے جو بھی آتا وہ کیا کہتا ہے ہم گنگا صاف کرائیں گے اس کا ملعب گنگا گندی ہے ملعب